دنیا کا کوئی مسلمان جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن پاک نے کوئی بات فرمائی ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ صحیح نہیں ہے یہ جملہ سننے کو کوئی تیار ہے قادیانی اگر اپنی اگر اقاعت سے توبہ کر کے امت مسلمہ کے پہلے اقاعت پر اور نبوت اور مہتی کے ادابوں سے پہلے پہلے کے اپنے اقاعت پر واپس آ جائیں تو کیا آپ کوئی کریں گے نہیں کریں گے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس قادیانی ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں مالی خولیاں کسی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مالو خولیاں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جس کے ذواب میں گیس چڑھ جائے گا وہ آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتا رسول سے کم نہیں سیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الرسول وخاتم النبیین وعال آلہ وآسحابہی وآتبارہی اجمعین اللہ باہ ملو بھائی امیلہ حضرت خیزہ صاحب دابت برکاتہ ہم محترم حضرت بارنالہ وخیزہ صاحب دابت برکاتہ ہم قائدین محترم اور شرکائے ماخر میں شکر گزار ہوں عالمی مدلس صاحبت خطبہ نموط نلغن کا کہ اس عظیم الشان خطبہ نموط کانفرس پر حاضری آپ حضرات کی زیارت بزرگوں سے ملاقاب اور کچھ تھوڑی بہت بات کہنے کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ بلعزت جس مقصد کے لئے جس آزم کے قابل نیچے بیٹھیں بھائی حضرات جائے نہیں تشریف رکھیں جم کر بیٹھیں ہم یہ آئے کٹھیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں مشن میں جدو جہد میں ہمیں کامیابی شہد فرمائے یہ ماہور دیکھ کر کانفرس دیکھ کر کانفرس کے منتظمین کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آج یہ امت مسلمہ کا یہ جذبہ یہ احساس زندہ ہے کہ ہم نے ذناب عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انقوت پر حضور کے ناموس پر حضور کے عزت پر اور صحابہ اکرام رضواللہ علیہ و جمعین کی عزت اور لابوس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا کوئی کمپرومات نہیں کرنا ہم اپنے عظم پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اللہ علیہ و جیل قائم رہے گی میں شرکت کے لیے شرکت کے لیے حاضری کے لیے دو تین باتیں عزت کروں گا لعا فرمائیں اللہ علیہ و جیل مقصد بھی باتیں کہیں سننے کی دو تین بات یہ بات آج کی دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے پھول دنیا میں یہ دنیا میں مسلمان کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان دنیا کی کسی بھی حصے کا ہے کسی بھی علاقے کا ہے کسی بھی طبقے کا ہے کسی بھی محام کا ہے وہ دو باتیں کبھی برداشت نہیں کسی بھی جی ہے نہ کر رہا ہے نہ کرے گا جنابی محام کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستا کی دنیا کا کوئی مسلمان برداشت نہیں اور پھول پاک کی توہین دنیا کا کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا یہ کمٹ ملت دو باتیں میں اصحاب شکردار دنیا کے حالات کا جازت لیں دنیا کے معاشرے کوئی نظر دیکھیں اور ان دو باتوں کا خود تذیہ کریں دو باتوں کمٹ منٹ قائم ہے مسلمان کی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور قرآن پاک کے حوالے سے دنیا کا کوئی مغرب بالو چیک کر دیکھ لو عمل تو ہم کمزور ہیں بے عمل بلکہ بے عمل بھی ہم بے عمل ہیں بے عمل بھی ہے لیکن دنیا کا کوئی مسلمان جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ حضور نے کوئی بات فرمائی تھی اور خدا خاصتہ صحیح نہیں فرمائی تھی یہ جملہ سننے کو تیار ہے دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن پاک نے کوئی بات فرمائی ہے خدا خاصتہ وہ صحیح نہیں ہے یہ جملہ سننے کو تیار ہے اس کو کہتے ہے کمٹمنٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ مسلمان کی یہ کمٹمنٹ آج بھی قائم ہے مسلمان عمر کرے یا نہ کرے یہ ہماری کمدوریا ہیں لیکن یہ بات اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہے یا اللہ نے کوئی بات قرآن پر فرمائی ہے یہ بات کوئی بھی سننے کو تیار ہے نہیں یہ کمٹمنٹ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن پاک کی توہین برداشت کرنے کو تیار ہے نہیں بڑا ہوا ہے نہیں بڑا کبھی دنیا کا کوئی مسلمان جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی شاہ اکدس بے حلقی سی گستافی بھی برداشت کے میں کوئی تیار ہے نہیں کوئی بھی یہ بات ارز کر کے میں مغرب سے یہ کہا کرتا ہوں جو ہمارے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی بقت زیر نہیں کرو نہ اپنا نہ ہمارا نہ قوم کا یہ دو باتیں قیامت تک اسی طرح نہیں ممکن نہیں یہ ہر دس سال کے بات پانچ سال کے بات کوئی نیاز شوشا کھڑا کر دیتے ہیں کھو نیاز کٹا کھول دیتے ہیں کبھی قرآن پاپ کی توہین کے نام سے کبھی رسول کی احانت کے نام سے کبھی کسی نام سے ہر آر دس سال کے بات دراما کھڑا کرتے ہیں کہ مسلمان چک کرو یہ کم ہوا ہے نہیں ہوا یہ ہوتے ہی دراما ہوتے چار پال دراما میں دیکھ چکا ہوں دراما کھڑا کرتے دراما کا مقصد کیا ہوتا ہے چک کر لے کچھ تر ہوا ہے نہیں ہوا یہ بات بیس کرنا چاہوں گا کانفرنس کے حوالے سے ان لوگوں سے ان ممکن نہیں ہے مسلمہ جناب ربی افری سب یہ حالت برداش نہیں کر نہیں کر نہیں کرنی چاہیے ہمیں اتالہ دیا جاتا ہے کیونکہ غصہ بڑھا ہے ایک بغنی دارشوہ نے رکھا یہ بڑی جلدی بڑھا تک ہوا ہے بڑی جلدی پھڑ تھے بہت غصہ آتا ہے صرف احمد کو غصہ نہیں آتا ہے خدا کہ لیسیس کے بارے لیسی حسان کے بارے میں تو غصہ نہیں آتا یہ حق بڑھا مکتا ہے بڑھا مکتا ہے یا نہیں اور بڑھا مکتا چاہیے یا نہیں میں نے اس سے جواب دیا اگر تمہیں کسی بات پر بھی عوصہ نہیں آتا تو کسی عیسائی کا جڑ سے اپنا علاقہ کسی معاہی نفسیات اپنا معاہی نہ کرو غصہ فطرت ہے غصہ کیا ہے فطرت ہے اس غیرت نیچر ہے یہ اگر ہمات جائے تبیہ بیماری ہے کسی بات پر نہ آئے تبیہ بیماری ہے کسی بات کیا غصہ نہیں آتا اپنا علاقہ کرو ہمیں تو آتا ہے آتا تھا آتا ہے آتا رہے پر ایک بات تو میں آج کی سکالفرز کی وساطت سے بغربی حقوں سے آج کی دار و خدا کیلئے جان چھوڑو بس کرو یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کسی بات کادیانیوں سے ایک بات کرنا ہاں کہہ رہا ہو پہلے میں اتحاس اتحاس پہلے میں بازی کی حوالی دیا کرتا تھا بھئی بابا ساہیدھا یا ایک دفعہ امریکہ میں میں کچھ دنوں کے لیے کیا ہوا تھا تو کادیانیوں نے ایک بہم چرا رکھی تھی کہ اخبارات میں اُدو اخبارات بانے کرتے ہیں اخبارات میں دورے سفر کا اشتحاس مرزا وران محمد کادیانی کے پچھلے دور کے نبوت کے دامے سے پہلے کے دور تو کچھ ہوا لے خطرہ محمد کے نام پر اور عقیدہ کے حوالے سے وہ لگتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا اور مولوی خامخواہ شور ہو جارا ہے پہلے ہوا لے جباہ سمجھ آئیے مجبا سمجھ آئیے لگوت کے دامے سے پہلے کہ میں نے کی نہیں صحیح بات بھی نہیں کی تھی پہلے ہوا لے درس کرتے کہ مرزا صاحب نجھے لکھتے ہیں اور بہت ہم ہا شور پچھتے ہیں یہ میں نے دو چار اخبارات کے استعارات حضرت اللہ علیہ وسلم صاحب کو پھجوائے تھے کہ یہ وہاں شاید ہو رہے ہیں وہاں ایک کانفرنس میں مجھے کچھ شاید نس کرنے کا موقع ہے درہا بہت سے سنجھنے کیا سکتے ہیں میں نے قادم علیہ وسلم سے کہا یا آپ لوگ جو اپنا تعرف کروانے کے لیے بلدہ غلامت سے ضرورت کے اعلان کے بعد کے حوالے نہیں پہلے کے حوالے دیکھتے ہو تمہارے کون سے دیکھتے ہو اس کا بطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ پاک بیٹھی ہوئی ہے کہ صحیح بات وہ پہلے والی تھی اس کا بطلب یہ تمہارے دل میں بھی یہ صحیح بات وہ پہلے والی ہی تھی جب تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے تم تعرف اس انداز سے کروانے ہو تو واپس آ جاؤنا روکا کسے ہیں اور اگر قادیانی پہلے عقائد پر امت مسلمہ کے عقائد پر واپس آ جائیں تو کیا کہہ اللہ قبول میں نہیں دیکھ رہے نہیں قادیانی اگر اپنی اگر عقائد سے توبہ کر کے امت مسلمہ کے پہلے عقائد پر اور نبوت اور مہتی کے دعوے سے پہلے پہلے کے اپنے عقائد پر واپس آ جائیں کیونکہ آپ کیوں کریں گے نہیں کریں گے جب یہ بات صحیح تم بھی سمجھ رہے ہو کہ صحیح باتیں وہی ہیں جو پہلے کی تھی تو واپس آ جائیں اس پر میں دو شہادت لیاس کرنا چاہوں گا آج کے دو قادیانیوں کو واپسی کی دعوت درم یا بھائی دی بھائی ہے ہے یا نہیں ہے اور دعوت دینی جائی ہے دعوت کا ماہر کیا ہے تین چار توبہ کرنے والوں سے تو میری بلقات بھی ہوئی ہے ان میں سے دو کا ذکر ان میں سے یہ کریں گے بیتر قائر احمد جب گئے ہیں یہاں سے سن چوراسی کے صدادتی عبد رائع قادیانیت آرڈیننس کے بعد تو لندن میں چل فورٹ میں ان کے مرکز میں ان کی عربی شعبے کے صورات ہے حسن آودہ پلسطینی سے حسن آودہ کا نانا مسلمان سے عیسیٰ آئیہ ہوا تھا اس کا نانا قادیانی ہوا تھا اور حسن آودہ کی تربیت قادیانی ہوئی ہے جب ملدہ قائر آمد نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مباہرہ کی دعوت دی وہ دنیا کے پر دو سو عقابر علامہ کو مباہرہ کی دعوت بھیجوائی کی میں اسے مباہرہ کرنے ہیں میں بھی غریب شعبت تھا میں بھی خطرہ سے مباہرہ کرتے ہیں دو سو عقابر علامہ کی دعوت دی تھی میں غریبی شعبت تھا ہمارے مدلگوں نے دعوت قبول کی حضرت مولانا عزیز الرحمن جلد نری دعوت ملکاہ قبول علیہ حضرت مولانا مندون نمی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا صاحب دعوت ملکاہ اللہ قبول علیہ سلامت رکھے اور انگویس مشنل پر ہماری اجازت لادیر قیادت کرنے کی توفیق اطاف کرنے قبول کی دنیا میں فضا بن گئے میں نے بھی عرص کیا تھا میں نے بھی جواب میں لکھا تھا میرے صاحب کو خط لکھا تھا میرے باریکار موجود ہے میرے آپ ٹھیک ہے آپ وہاہلے بھی تشریف لائیں حضرت مولانا جدرمان صاحب حضرت مولان محضور احمد چنیوٹی صاحب ریکنام آر لیا تھا میرے آپ ڈاکٹر طاہر قادر صاحب میں نے کہا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میں آئے کہ جنگے سپیچر کھڑا ہوا مجھے بھی پائے لیا قبول کی مرزے کو یہ لندن کے ہارٹ پارک میں پچھے بھی ہوئے لیکن مرزہ طاہر حمد کو مباہلے کی دعوت قبول کرنے کی حمد نہ اس کے دادا کو ہوئی تھی نہ اس کے باپ کو ہوئی تھی اس وقت حسن عوضہ مسلمان ہوئے حسن عوضہ میں نے اسے تمہیں انٹریبو کیا میں نے چھاپا بھی ہے ان کے گھر میں لندن میں ان کے دھر میں میں نے ملاقات کی ان کے یہ انٹریبو کیا کی مسلمان کی ہوئے تو میں اس کے ایک جبلہ صرف کہہ رہ جاتا ہو کہ مرزا طاہر احمد نے دنیا بھر کی علماء کو مبالعہ کی دعوت دی ہے اور پھر دعوت کے لیے خود بیدان میں نہیں آیا اس کے نتیجے میں کہتے ہیں میں آیا ہوں اس کے دورے مبالعہ نے اس دعوت کا میں پہلے رکھی جاؤ ہوں اسے میں بلے کار سال میں پہلے کر تھا انا اول سمر اردہ مبالعہ مبالعہ میں اس کا پہلا پھل ہوں اور مسلمان ہوا ہوں بیٹھ پھل حیات ہے مجیل نہیں لیکن میں اس کی ملاقات ہوئی ہیں اور میں نے ان سے طبیل کیا ہے بات میں ربی نہیں کرتا صرف حاضر نگوانے کی آیا ہوں ایک بات ہے چھوٹا سا آنر سر کے طبیل کیا قبول ہوتے ہیں توبہ کرتے آج بھی جو طبہ کرے گا اللہ کیا قبول ہوگا اللہ اللہ بھی قبول کریں گے واقعہ سمجھ رہے لطیفہ سمجھ رہے وہ معز کرتا ہوں ہمارے میر پر اللہ تشمیر کے ایک بدل تھے حضرت مولانا حکیم حیات علی رحمہ اللہ تعالی چوٹی کے طبیب تھے چوٹی کے علماء حضرت مولانا مفتی قفائط اللہ دہل اللہ کے شاہر تھے بدر سا امینی دہل کے فارغ حضرت مولانا حکیم حیات علی بیشتی رحمہ اللہ تعالی اُس زمانہ میں یہ ریاستے ہوتے تھی خیر پر ریاست کے ذواب کے مجھے ڈاکس اللہ خود سنایا کہ مالس خیر پر چند میں خیر پر کے نواب کے سرکاری طبیب تھے حضرت مولانا حتیم حیات رحمہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ نواب صاحب کے ایک طبیب یہ تھے اور ایک سرکاری ڈاکٹر تھے جو سرکاری ڈاکٹر تھا دوکہ اب برطور ڈاکٹر کے ایک قادیانی تھا یوٹی تھی یوٹی میں ایک اچھے ہوتے تھے جو حقین صاحب نے جن ترکتے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صاحب ایک بات پہ درہ اور فرمائے آپ بھی معالج ہیں میں بھی معالج ہیں میں سمجھتے بیماری کو بھی سمجھتے مرزا صاحب نے دکھا ہے مجھے مالی خوریا مالی خوریا کیسے کہتے تھے جب گئے سوال کہ وہاں پچھڑ دیا کہ مول فور مکتا مالی خوریا مرزا صاحب نے کیا دکھا ہے مجھے مالی خوریا ہے مالی خوریا بھی ہائے درجے کا اس کا علاج بھی کرواتے رہے حکیم صاحب کہتے کہ میں نے اس کازیانی ڈاکٹر سے کہ دکھ صاحب آپ بھی سمجھ مالی خوریا کسی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مالو خوریا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انہیں کہ آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جس کے جواب میں گیس چڑھ جائے گا وہ آپ خدا سے کم نہیں سمجھ رسول سے کم نہیں سمجھ مالو خوریا ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے رقصہ مرزا غلام بن گیا کبھی رسول بن گیا کبھی کچھ بن گیا چلو گو تو مالی خوریا بات سمجھ جاتی ہے آپ کو مالی خوریا رقصہ آپ مالی خوریا آپ کسی پیچھے رکھے رکھے یہ سوال کیا ہے کہ مالی کسی نے لاکٹر سے نام لکھا تھا مجھے یاد نہیں ہے خیر بات ہو گئی دل لگے کی بات کی تک رقصہ اس کو مالی خوریا تھا بات مالی خوریا تھا بات بات بحث چیز کیا 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 آپ دن گزرا دو دن گزر شام کی معفی میں ڈاک سوال رکھا ڈاک کی صاح آپ کی برسوں کی بات مجھے اب تک دن میں کھٹک رہی ہے پندہ نے غور کیا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے مجھے کلمہ بڑھائی تو سمجھ آگئی بات سمجھ آگئی ہے آپ کی بات جن کو لگی ہے بات سمجھ جاری ہے تو آپ نے بات سمجھ گئی کلمہ پر آئی وہ راب صاحب کلمہ پڑھا توبہ کی مسلمان میں نے ایک بات کی ہے ان سے بغر پال سے بغ دائی کرو یا ہمار قرآن پاک کے ساتھ دین کے ساتھ نبی کریم کی ازاد اپنس کے ساتھ حضور کے ناموس کے ساتھ حق حرورت کے ساتھ مسلمان کی کمیٹمنٹ بے لچک ہے ان مٹ خواب وقت دائی کرو دوسری بات میں رہی یہ ہے کہ ہمارے جن جو ٹھیک ہے جو اوپر کے خلاب چلے گئے اوپران میں لیکن زمین پہ رہنے وقت قادیانیوں سے ہمیں کسی ازاد میں بات کرنی چاہیے بات سمجھانی چاہیے اور دعوت کا ماحور پیدا کرنا چاہیے تاکہ جتنے میں واپس آ جائیں گے تو ہمارے لئے بھی ازاد کا باعث ہوگی ہمارے لئے کیا باعث ہوگی اللہ پاک ہم سب خواب کی تفریق تاف باعث باعث دعوی آج باعث